بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کی رات کو کتے کے رونے کو منحوس کیوں مانا جاتا ہے سو آپ سبی سے بنتی ہے اس ویڈیو کو پورا جرور سنیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں پیارے دوستو رات کو کتے کے رونے کو منحوس مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو آدھی رات کو کتے کے رونے کی آواز آئے تو فورا ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ جب بھی آدھی رات کو کتہ روئے تو اسے ملکل موت دکھائی دیتی ہے ملکل موت کو دیکھ کر کتہ رونے لگتا ہے اور ہمیں جے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے دنیا والو اے اللہ تعالیٰ کے بندوں اٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کسی کی روح کو لینے آیا ہے پال بہر میں بے تمہاری روح کو بھی قبض کر لے گا پرواز کرا دے گا اسی لئے ابھی اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اپنے دل سے دوسروں کے لئے نفرت کو ختم کر دو جو کوئی بھی انسان رات کو کتے کے با سن کر استقفار پڑتا ہے شیطان سے پناہ مانگتا ہے اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا اور بے لوڑے دکھوں سے بچ جائے گا ایک دربیش کتہ جس پر اللہ تعالیٰ کی بہت کرم ہے بہت مہربانی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو بہت سی طاقتوں سے نوازا ہے انہی میں سے ایک طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملک الموت فرشتے کو دیکھ سکتا ہے کتہ دو وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے جاتو وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے اور دنیا والوں کو اگاہ کرتا ہے اور دوسرا جب کبھی بے بھوکا ہو جا اسے کوئی اور پریشانی ہو پر جادہ تر کتہ آدھی رات کو روئے تو جہی سنکیت مانتے ہیں بڑے بجرگ بھی کہ وہ ملک الموت کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں اگاہ کر رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ سمیں کا کوئی پتہ نہیں کب ملک الموت آپ کی روح کو بھی پرواز کرا دے اور آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا سمیں بھی نہ ملے عبادت کرنے کا سمیں بھی نہ ملے اسی لئے اٹھو اپنے دل سے نفرت کو ختم کرو ہر ایک سے پیار کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو مرنے میں آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا آپ کا اس دنیا پہ آنے جانے کا چکر بھی ختم کر دے گا اور آپ کو جیتے جی دنیا داری کے دکھوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا محفوظ رکھے گا کئی لوگ تو آدھی رات کو کتے کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور کئی لوگ اس کتے کی آواز کو سن کر گصہ ہو جاتے ہیں اور گھر سے باہر نکل کر اس کو ڈنڈے سے جا پتھر سے مارتے ہیں جی کرم ہماری سوی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے ہمارے کیے ہوئے دانپن کو بھی ختم کر دیتا ہے اسی لئے کبھی بھی کسی کتے کو جا کسی اور پسو پاکشی کو ڈنڈے سے جا پتھر سے نہ مارے اللہ تعالیٰ کو جے کام قطعی پسند نہیں ہے سو ان باتوں پر گوھر جرور کریں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں عبادت کریں اللہ تعالیٰ صدیب اپنی پناہ میں رکھے گا آمین